موسیقی 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 کر چکے تھے کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا یہ کپٹلسٹ ایکانومی اور کومنسٹ ایکانومی دونوں کی بنیاد پیپر کرنسی پر تھی دونوں کی بنیاد انٹرنیشنل مونیٹری انسٹیوشنز پر تھی جو فیڈرل ریزرور بینک آف انگلینڈ آئی ایم ایف آ ورل بینک آف بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ جن کو کنٹرول کرتے تھے یعنی چائنہ کی ایکانومی آپ کو نظر تو بہت بڑی آتی ہے لیکن چائنہ کی ایکانومی بھی روس چائلڈ بینک کنٹرول کرتا ہے تو اس وقت جبکہ امریکن ڈالر دنیا میں ریزرور کرنسی کا طور پر پچھلے ساٹھ سال سے استعمال ہو رہا تھا اب امریکن ڈالر فیٹ کرنسی ہونے کی وجہ سے کوئی گولڈ بیکنگ ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی گولڈ بیکنگ نہیں ہے یہ چونکہ فری فلوٹنگ پیپر کرنسی ہے اس کی وجہ سے یہ اتنی دنیا میں اب انفلیشن ہو چکی ہے پھیل چکی ہے کہ اب یہ سسٹینبل نہیں ہے یہ پورا ایکنومک سسٹم جس کی بنیاد ایک فلوٹنگ پیپر کرنسی پہ تھی اب یہ کولپس کر رہا ہے اور سب سے بڑھ کر ڈالر چونکہ ایک ریزرور کرنسی تھی پوری دنیا کے ممالک اپنی آپس کی تجارت خاص طور پر تیل کی تجارت ڈالر میں کرتے تھے اس وجہ سے ڈالر کسی حد تک سٹیبلائز تھا لیکن اب دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز ایک تو ڈالر سے شفٹ کر رہی ہیں یعنی ابھی پچھلے دنوں روس اور چین نے آپس میں معایدہ کیا ہے کہ اب ہم اپنی بائی لیٹرل تجارت ڈالر میں نہیں کریں گے اور یہ بہت بڑا فگر ہے ایک اہم پیراڈائم شفٹ سمجھتے ہیں آپ اس سارے سلسلے گو کہ ہم جس طرح سے اپنے ڈالر کے لیے خاص طور پر بات کی اس وقت جو کلکلیشنز اور ڈیفرنٹ انیلیسز اس حوالے سے اویلیبل ہے کہ ڈالر آنے والے دنوں میں پرابلی دنیا کی کرنسی نہیں ہوگا تو آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس گولڈ بیس ریزرپس پہ آپ واپس جائیں گے جس طرح سے چائنا بھی انڈیا بھی اور اسرائیل بھی جمع کر رہے ہیں اپنے پاس دیکھئے اس وقت بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں everybody is going back to the basics اور بیسک یہ ہے کہ ہزاروں سال سے انسان ایک گولڈ سٹینڈر پہ اپنی اکانومیز کو چلاتے رہے ہیں اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ چائنا بھی امریکہ سے گولڈ خرید رہا ہے انڈیا بھی گولڈ جمع کر رہا ہے اور بلکہ ملیشیا میں تو اس کا ایکسپیرمنٹ شروع ہو چکا ہے کہ مریشیا کی ایک ریاست ہے کلانتان کے نام سے اور وہاں پر باقاعدہ گولڈ اور سلور کوئنز ایز ای لیجیٹیمٹ کرنسی جاری کیا جا چکے ہیں اور پورے ملیشیا میں اس ایکسپیرمنٹ کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے سو پیپل آر ناؤ موونگ ٹو گولڈ سٹینڈر بائی لیٹرل ٹریڈ بارٹر میں بھی ہو رہا ہے گولڈ میں بھی ہو رہا ہے مہاتیر محمد نے یہ آئیڈیا بہت پہلے دیا تھا کہ مسلمان ممالک اپنی آپس کی تجارت یا بارٹر میں کریں اور جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس کو گولڈ میں ایڈجسٹ کر لیا کریں اور ایران جس طریقے سے ہے اب ڈالر سے موو کر کے وہ اپنا ایک آئل ایکسچینج یورو میں بنانا چاہ رہا ہے لیکن یوروپین ایکانومی بھی کوئی سٹیبل نہیں ہے آپ نے ابھی گریس میں اٹلی میں سپین میں آپ نے کراچس دیکھیں جو بلڈ ہو رہے ہیں اور اب ان کو کوئی شبے کی بات نہیں رہ گئی ہے کہ پیپر کرنسی بیس موڈل سے نکل کر لوگوں کو ریال ویلت بیس موڈل میں آنا ہوگا جو ہماری ویلج ویزڈم ہے ہماری پرانی گرانڈ مادر ویزڈم ہے کہ جب بچیوں کی شادی بھی کرتے تھے تو ان کو سونا دیا کرتے تھے وہ اسی لیے کہ برے وقتوں میں سونا چاہے ہزاروں سال گزر جائیں سونے کی ریال انٹرنسک ورث ہے اور یہی ویلج ویزڈم جو ہے گرانڈ مادر ویزڈم جو ہے گلوبل ایکانومیز پہ بھی اپلائی کرتی ہے اگر سونا اتنا ہی امٹیریل ہوتا تو آج راسچالڈ بینک بینک آنٹرنیشن سیٹلمنٹ سے آئی ایم ایف یا بڑی بڑی ایکانومیز دوبارہ سونا نہ جمع کر رہی ہوتی 1971 تک ڈالر وز بیکنگ گولڈ 71 کے بعد انہوں نے ڈالر کو فری فلوٹنگ کر دیا اور جس کے بعد فیڈرل ریزرگ یعنی اس وقت انارکی کا یہ عالم ہے کہ کم از کم کم از کم تیس ٹریلین ڈالر فیڈرل ریزرگ کے ان اکاؤنٹڈ ہیں فیڈرل ریزرگ کو آڈٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اتنی اتنی زیادہ بڑا فنانچل فراڈ وہاں پر ہے امیرکن اکانومی اب سسٹین نہیں کر رہی ہے انہوں نے اس کے لیے ایک امیرو ایک آلٹرنیٹ کرنسی بنائی ہے اور اس کا اوبجیکٹیو ان کا یہ ہے کہ نورت امیرکن یونین کینیڈا نورت امیرکا میکسکو ملکہ ایک نئی کرنسی شروع کریں گے اگر ڈالر کلاپس کرتا ہے تو لیکن یہ نئی کرنسی کن بیسس پہ آئے گی آپ کے خیال نہیں کیونکہ یورو میں بھی یورو کا ایکسپیرمنٹ ہم نے دیکھا یورپین یونین کی طرف سے اس کو اتنی سیکسیس جتنی کنسیڈر کی جاری تھی شاید یہ جو کرنٹ ریسیشن ہے اس کی وجہ سے بھی اس پہ ہٹ پڑی اتنی سیکسیس نہیں ملی کیونکہ ڈالر میں ابھی بھی چونکہ جو عرب مالک جو تیل بیستے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ڈالر میں جب تک وہاں سے ہم ڈالر کی پیگنگ ختم نہیں کر دیں گے یا نہیں ہو سکے گی تب تک تو شاید ڈالر ہی کرنسی رہے گا آنے والے وقتوں میں دیکھئے بنیادی طور پر اس وقت امریکن بینکر جو ہے وہ چائنہ ہے یعنی امریکہ اس وقت خود بزاتے خود اپنے تمام ٹریجری بانڈز بیچ کر چائنہ کو اپنی ساری جنگوں کو اپنی اکانومی کو فائنانس کر رہا ہے سو بیسیکلی ڈیسائسیف فیکٹر چائنہ کا ہے چائنہ آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے کہ ڈالر سے موو کر رہا ہے دوسری کرنسیز کی طرف جیسے کہا کہ روس کے ساتھ وہ اپنا بائی لیٹرل ٹریڈ کر رہے ہیں اپنی لوکل کرنسیز میں اور خود اپنے ریزر و اب ڈالر سے ہٹا کر گولڈ میں جمع کر رہے ہیں ایک چیز زیاد صاحب شاید آپ اس کو بھی میں چاہوں گا انکارپوریٹ کرتے جانے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ جو چائنہ اور امریکہ کے حوالے سے ہم کمپیریسن کرتے ہیں اس میں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ آپ کے جو اہم انٹرپنیورز ہیں یا جو اہم انڈسٹریز چائنہ میں لگی ہیں وہ مینلی امریکی سرمایہ کار ہیں جنہوں نے وہاں پہ لگائی ہیں اور لیٹس سپوز کل امریکہ ان کو کوئی ایسی چیز آفر کرتا ہے بیک ہوم وہ واپس نہیں جائیں گے کیا یہ بھی ایک تھیوری ہو سکتی ہے نہیں یہ اس ناٹ پاسیبل ریزن بھی کہ دیکھیں اگر پوری دنیا کے ممالک ڈالر میں ٹریڈ ختم کرتے ہیں جو جو ریزرز لوگوں نے ڈالر میں ملکوں نے ڈالر میں بنائی ہوئے ہیں یہ سارا ڈالر واپس فلو کرے گا امریکہ میں اور امریکن اکانومی سسٹین ہی نہیں کر سکتی ٹریلینز آف ڈالر کا ایک ایسا انفلو کہ جو انفلیشن ایسی کریٹ کرے گا امریکن اکانومی میں اس وقت امریکہ میں ان کے بینکس کولیپس کر رہے ہیں اس وقت امریکہ میں ان کے پاس کئی سٹیٹس ہیں جو بینکرپسی ڈیکلیئر کر رہی ہیں اس وقت امریکن اکانومی کسی صورت میں بھی سسٹین نہیں کر سکتی مزید انفلیشن کہ جو ڈالر کو ریپلیس کرنے کے نتیجے میں وہ پیسہ جب واپس امریکہ آئے گا تو یہ کیا کریں گے انہوں نے اس کے لیے امرو ایک بیک اپ کرنسی کے طور پر رکھا ہوا ہے بینک نوٹ چھپوالی ہیں کوئنز اس کے بن چکے ہیں وہ پورا بیک اپ سسٹم رکھا ہوا ہے لیکن ابھی یہ اس کو دیکھنا چاہیے اسی طرح ڈالر کو سسٹین کرنا چاہ رہے ہیں اور ڈالر کی سسٹین کرنے کی سٹرنس ٹپنڈ کرتی ہے کہ چائنہ ڈالر کے ساتھ کیا کرتا ہے چائنہ اس وقت امریکن بینکر ہے اگر امریکن بینکر یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم ڈالر کو ایبینڈن کر رہے ہیں تو اس کے بعد ڈالر مزید دنیا میں ایسا ریزرف کرنسی یا ایسا کموڈیٹی بالکل بھی سروائیو نہیں کر پا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنہ ایسی کو موو لے سکتا ہے کیونکہ دیفنیٹلی انٹیگریٹڈ سسٹمز ہیں چائنہ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ امریکہ کے لیے ہیں چائنہ ایسا سٹپ تو نہیں لے سکے گا تکی بات یہ ہے کہ چائنہ ایس پلینگ ویری سمارٹ یہ کئی ہزار سال پرانی سیولیزیشن ہے یہ اپنی سٹریٹیجیز اپنی پولیسیز کو کھول کے سامنے نہیں لاتے ہیں یہ بڑے گہرے لوگ ہیں اور آپ نے ابھی دیکھا جس طرح کہ چائنہ نے اپنا ایک پیس جنریشن سٹیلت فائٹر سامنے لائے ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک سرپرائز موو ہے خود امریکنز ایسا سٹیلت فائٹر کے مقابلے میں چائنہ بھی اپنا ایک ریپلیسمنٹ بنا چکا ہے اسی طرح ایکانومی میں بھی چائنہ اپنے گولڈ ریزرور بیلڈ کر رہا ہے چائنہ کے پاس ایک ٹریلین ڈالر سے زائد لیکویٹ کیش ہے امریکن ڈالرز کا چائنہ اس وقت انتظار کر رہا ہے کہ امریکن ہائی ٹکنالوجی انڈسٹری چائنہ موو کر جائے جب چائنہ یہ سمجھے گا کہ ہمارے پاس اناف ہائی ٹکنالوجی امریکن ٹکنالوجی موو کر چکی ہے چائنہ میں اور گولڈ ریزرور ان کے اپنے سٹینڈ سالیڈ ہو چکے ہیں کہ وہ امریکہ سے انڈیپنڈنٹ ہو کر بھی اپنی ایکانومی کو چلا سکے تو دیکھو بھی کٹ آف ریٹ کہ جب یہ ڈالر کو ابینڈن کریں گے لیکن ایک بڑی لیمین پرچیکشن یا اگر ہم لیمین کرم سے اس کی بات کریں تو کوپیڈ اور جنوین کا ڈیفرنس جو ہے وہ آپ کے خیال میں چائنہ اور امریکہ کی درمین نہیں رہے گا دیکھئے امریکہ آلریڈی دنیا کی ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ انڈسٹری کے طور پر اب بہت پیچھے جا چکا ہے یہ ایک زمانہ تھا 50's اور 60's اور 70's میں کہ جب امریکہ کی ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ کٹنگ ایج ہوا کرتی تھی اس وقت یہ ساری کی ساری ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ سب کانٹریکٹ ہو چکی ہے یوروپین اور ایسٹ ایشن ایسٹ ایشن ممالک کی طرف لیکن اس کے پاندود ہم دیکھتے ہیں جو ریسرچ نہیں آتی ہے چاہے وہ بیٹری میں ہو چاہے وہ سولر ٹکنالوجی میں ہو وہ سٹارٹ ہوتی ہے جرمنی سے یا سٹارٹ ہوتی ہے یو ایس سے آئی بی ایم اس کو کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے بعد ریپلیکیٹ ہوتی ہے چائنہ میں بالکل صحیح یہ کس طرح سے ریپلیکٹ کرے گا آپ کے نظر یہ میں دیکھئے چائنہ کا جیسے ہم نے ارس کیا کہ آپ صرف یہ نہ دیکھئے کہ ایکنومک پلینز کی اوپر جو جیو پولٹیکل پلین ہے ایک قسمی صدی میں ان کا میجر کانفرنٹیشن انڈیان اوشن پر بیلڈ ہو رہا ہے امریکن سیولیزیشن ایک ڈکیئنگ سیولیزیشن ہے یہ انڈیان اوشن جہاں سے پوری دنیا کا ٹریڈ پوری دنیا کا تیل پوری دنیا کی تجارت جاتی ہے اس پر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ بڑی تیزی سے تاکہ چائنیز ٹریڈ لینز کو کنٹرول کر کے چائنہ کو مجبور کرے کہ ٹریڈ ٹرمز اپنی مرضی کی لا سکے اس پہ کانفرنٹیشن صرف ٹریڈ وارڈ نہیں ہو رہی ہیں ان کی جنگیں انڈیان اوشن میں بھی ہو رہی ہیں اور کسی جسرہ کسی لمحے بھی اگر کوئی سپاک چائے وہ اکنومک ٹریڈ ٹاکس پہ ہو چائے وہ کرنسی وارڈ پہ ہو چائے یوان کو ڈیوالیو کرنے پہ ہو یا چائنہ کی ٹریڈ لینز اگر روکی جاتی ہے انڈیان اوشن میں کسی بھی ایشو پر ان کی کانفرنٹیشن بیلڈ ہو سکتی ہے اس وقت جو آپ کو سناریو نظر آ رہا ہے یہ تجارت ضرور کر رہے ہیں لیکن ان کی انٹرنل ہسٹیلٹی آنے والے دور میں سب سے بڑا دشمن امریکہ سمجھتا ہے روس کو نہیں سمجھتا چائنہ کو سمجھتا ہے اور آنے والی جنگوں میں یہ جو کچھ منور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دونوں ملکوں کی طرف سے تجارت ضرور ہے لیکن انڈر کرنٹس اس کے بہت ہسٹائل ہیں اور آنے والی وقت میں اگلے چند سالوں میں پانچ یا چھ سال میں ایک سالیڈ کانفرنٹیشن چائنہ روس کے درمیان چائنہ اور امریکہ کے درمیان ایک چیز ایک چیز زائد صاحب ہم اچھا یہ ڈائلوگ جو ہے اور یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ رہتی ہے لیکن ہم خاصہ ہیویلی ریلائے کر رہے ہوتے ہیں کانسپریسی تھیوریز پہ ایسنٹ ایٹ نوٹ ایگزیکلی دیکھیں کانسپریسی تھیوریز لوگ کس کو کہتے ہیں ایک نئی ٹرم ہے میڈیا کی استعمال کیوئی کانسپریسی تھیوریز کیونکہ گلوبل جیو پولیٹکس اتنی کمپلیکس ہوتی ہے ایک آم میڈیا انیلیس کو میڈیا انکر کو یا اخباری ریپورٹر کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور جب کوئی پروفیشنل انیلیسٹ ان گلوبل جیو پولیٹکس کو ایسپورز کر کے سامنے لے آتا ہے تو دنیا پیپل سارٹ ٹو کالٹ کانسپریسی تھیوری دیکھیں اس اینگل سے اگر ہم کچھ جنرلائز ٹرم میں ڈیفائن کر سکیں جنرل پبلک کے لیے دیکھیں یہ گلوبل جیو پولیٹکس ہے ٹوئنٹی فرس سنچری میں جو ایکسس آف آپریشنز ہیں وہ ایکنومک جنگ ایکنومک ایکسس پہ بھی ہیں ملٹری ایکسس پہ بھی ہیں اور آئیڈیولوجکل ایکسس پہ بھی ہیں اس وقت دنیا کی دو بڑی ایکنومک پاورز جو ہیں وہ چین اور امریکہ ہے یورپ اب ایک سبسروینٹ لے رہا ہے اپنے آپ کو الگ سے ایک آئیڈنٹیٹی کی طور پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یورپ بھی اب چائنہ کے مقابلے پہ دب چکا ہے اور یورپین کرنسی جیسے آپ نے کہا یورو نے بھی وہ ریزلٹ نہیں دیا جو وہ ایکسپیٹ کر رہے تھے تو ورلڈ is now moving towards a currency which is going to be real wealth based moving towards an economy which is going to be producing جو آپ نے کہا کہ سب کانٹینٹ یا انڈین سب کانٹینٹ جو ہے پرابلی آنے والے دنوں میں یہ ڈرائیو کر رہا ہوگا گا پاکستان کہاں کھڑا ہوگا دیکھئے پاکستان has a great role ہے ہماری geopolitics ہماری geostrategic location ہمارا جیوگرافیا ہم تو ideally placed ہیں ہمارے تعلقات چین سے بھی بہتر ہیں میڈلی اس نارب ممالک سے بھی سعودی عرب سے بھی بہتر ہیں ہم امریکہ کی ضرورت ہے کہ پاکستان سے اچھے تعلقات رکھے ہماری leadership پاکستان can become the king کیا اس پلی پے ہم اپنا پورا آنے والے دن پلان کریں گے اپنا future plan کریں گے جب ہمیں ہمارے leaders جو ہیں ان پہ بھی ہم different delegations لگاتے ہیں ہماری عوام جس طرح سے react کرتی ہے that's a big question mark تو کیا اسی پلی پے ہم چلیں گے کہ ہماری strategic location چونکہ بہت اچھی ہے تو ہمیں اس کا edge ملے گا کب ملے گا still to see نہیں اس میں سب سے اہم بات جو بات emphasize ہم کر رہے ہیں کہ ہماری leadership کو perform کرنا ہے deliver کرنا ہے اگر ابھی تک ہم مار کھاتے رہے ہیں تو صرف اپنی leadership practice کی وجہ سے آپ صرف ایک مثال دیجئے پاکستان کی اوپر جو قرضہ ہے وہ پچاس ارب ڈالر کے قریب آس پاس ہے لیکن صرف ریکوڈک کی ایک گولڈ مائن جس کا آج بھی case سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اس ایک گولڈ مائن میں دو سا ساٹھ ارب ڈالر کا گولڈ اور کپر رکھا ہوا ہے so the point is کہ ہم نے اس ساری کے ساری گولڈ مائن کو یہودی کمپنیوں کو فروخت کر دیا ہے حالانکہ دنیا سونا جمع کر رہی ہے درست کیا کہیں اگر یہودی کمپنی کو فروخت نہیں کریں گے ہم تو آج تک اس کو explore نہیں کر سکے ہم تو آج تک اس کو نکال کے بیس نہیں سکے یا اس سے benefit نہیں لے سکے کسی کو تو دیں گے کہ وہ develop کرے ہمیں بھی کچھ دے اور خود بھی لے دیکھئے یہ کوئی rocket science نہیں ہے ریت چھان کے اس میں سے سونا نکالنا ہم raw uranium نکال کر ایک enriched uranium بنا چکے ہیں جس سے ہم نے nuclear fuel تیار کیا ہے پاکستان has the technology آج بھی ڈاکٹر سمر ممارک بن وہی scientist ہمارے جنہوں نے uranium کو پتھروں میں سے نکال کر enriched uranium بنایا تھا وہی سپریم کورٹ میں بیان دے رہے ہیں کہ ہم اس کام کو کر سکتے ہیں پاکستان میں یہی تو علمیہ ہے ہمارا کہ ہمارے حکمران اپنے خزانوں کو یہ literally قوڑیوں کے ملک دشمنوں کے ہاتھ پروک کرتے ہیں پھر روتے ہیں کہ ہم غریب ملک ہیں ہمارا leadership crisis ہے اللہ نے ہمیں جو وسائل دی ہیں کوئلے کے وسائل ہیں golden copper ہے oil and gas ہے ہماری جو صرف leadership crisis ہے ورنہ پاکستان is the gold mine of the 21st century اس میں کوئی doubt نہیں ہے ہمیں میں کوئی hope چاہوں گا جس پہ ہم actually rely کر سکیں جو کہ ground reality سے ملتی جلتی بھی ہو do you have any دیکھیں everything is hopeful ہم ہوئی عرض کر رہے ہیں آپ کو کہ resources ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں دنیا ان resources کو grab کرنے کے لئے آ رہی ہے ہم خود نکال سکتے ہیں کوئی rocket science نہیں ہے ہمیں صرف leadership powerful چاہیے sincere چاہیے uncorruptible unpurchaseable that's it اور اگر وہ leadership ہم اس وقت لے آتے ہیں چاہے وہ system تو collapse ہو ہی رہا ہے یہ ہمارا supreme quota اگر deliver کرتی ہے اگر patriot حکومت پر replace کرتے ہیں پاکستان کا rise is just around the corner اتنے بڑے بڑے resource ہمارے discover ہو چکے ہیں کہ نہ ہمیں کسی سے ہم اپنے دس سال کا budget tax free بنا سکتے ہیں اللہ کے فضل سے we are the most rightly placed we are in the most beautiful moment in history right now اور اس وقت کی جو global economy بلڈ ہو رہی ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان پاکستان is the bridge let's hope let's hope زائد صاحب کہ ہم اس کا benefit لے سکیں اس bridge کا benefit لے سکیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اسلام آج سٹوڈیوز میں شامل ہونے کا پروگرم میں اور ناظرین جستہ سے زائد صاحب نے کہا کہ hope definitely ہے apparently ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس فق جو resources ہمارے سامنے آئے ہیں شاید یہ پہلے بھی ہوں گے لیکن اب چونکہ highlight زیادہ ہونا شروع ہو ہوئے ہیں سپریم کورڈ میں بھی آج جستہ سے زائد صاحب نے بھی ذکر کیا ریکٹک منصوبے کے حوالے سے case سل رہا ہے ڈاکسر آور مبارک مند نے کہا کہ ہم 160 ملین ڈالرز شاید ہم اگر کسی بھی کمپنی کو یہ دیتے ہیں جو کہ خاص طور پر تیسان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس کے پاس جی ریزرفز ہیں اور پاکستان کو اس میں سے 160 ملین کا بینفیٹ ملے گا اگر پاکستان خود اس کو ڈیولپ کرتا ہے تو دیٹو بھی 2 بلین ڈالرز 2 عرب ڈالر اور 160 ملین ڈالر میں جتنا ڈیفرنس ہے شاید اس کے بعد ہی ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں اس حوالے سے کچھ اہم فیصلہ کرسکیں اب تک کے لئے اتنا ہی بزنس بازار کی ٹیم اور صد اللہ خالد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ